اگر کھجور کو اس طریقے کے ساتھ دھاگا لپیٹ کر پین کے اندر فرائی کیا جائے اور اس سے ایک ایسا نسخہ تیار ہوتا ہے کہ یقین کریں کہ اگر دو کھجوریں ہی صرف ایک بندہ استعمال کر لیں تو دو سال تک اس کی طاقت برقرار رہے گی کمزوری اس کے پاس نہیں آگی اور وہ بھائی جن کا اوپر رکھتے ہی پانی نکل جاتا ہے سارے کا سارا تو ان سے گزارش ہے کہ یہ دو کھجوریں ضرور استعمال کر لیں آئیے آپ کو یہ بہت زبردست امیزنگ ڈیزرٹ ڈیٹس ریسپی آپ کو بتاتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک کھجور لینی ہے جس کا رنگ اس طریقے کے ساتھ ہو براؤن کلر کی ہوتی ہے یہ ایک علاقہ ہے مخصوص ایک علاقہ ہے وہاں سے یہ کھجور پیدا ہوتی ہے تو وہاں سے آپ نے یہ کھجوریں لینی ہے براؤن کلر کی یاد رکھیں کہ اس کے علاوہ دوسری کھجور نہیں ہونی چاہیے تو سب سے پہلے یہ چیز لینی ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ کو چاہیے بھونے ہوئے چنے بھونے ہوئے چنے تو آپ کو پتہ ہے کہاں سے ملیں گے کہاں سے نہیں ملیں گے اور اس کے کیا کیا بینفٹس ہیں تو وہ سارے آپ کو پتہ ہیں یہ آپ نے لے لینی ہے دو چیزیں ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھئے میں آپ کو طریقہ دکھا رہا ہوں سب سے پہلے ایک کھجور لے کر اس طریقے کے ساتھ اس کا یہ اوپر والا چھلکہ آپ نے اتار لینا ہے اور اس کے اندر سے آپ نے کٹ لگانا ہے اس طریقے کے ساتھ آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اور اس کے اندر سے آپ نے گوٹلی کو علاق کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے بھونے ہوئے چنے لے آنے ہیں اس میں سے صاف شدہ جو چنے ہیں یہ دیکھئے جن کے اوپر چھلکہ نہیں ہے یہ ہم کیا کریں گے کہ تین عدد دانے ہم اس کے اندر بھر دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیجئے یہ تین دانے ہم نے اس کے اندر بھر دی ہیں اب اس کو ہم بند کریں گے اور بند کرنے کے بعد اگلا سٹیپ ہم کیا کریں گے وہ دیکھئے تو جب یہ ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے ایک ادر دھاگہ لے لینا ہے اس دھاگے کو ہم کھول لیں گے اس طریقے کے ساتھ اور یہ دیکھئے اس دھاگے کو ہم اس کے اوپر بندیں گے یہ دیکھئے اچھے سے آپ نے اس کو لپیڑ دینا ہے اس طریقے کے ساتھ آپ نے گرہ لگا لینی ہے اس کے بعد آپ نے ایک پین لینا ہے اس کو چولے پر رکھ کر اس کے اندر آپ نے زیتون کا تیل شامل کرنا ہے یہ دیکھ لیجئے خالص زیتون کا تیل ہم اس کے اندر شامل کریں گے اور جیسے ہی آپ نے ایک سے ڈیڑ جمجھ ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے پورے پین کے اوپر پھیلا دینا ہے تاکہ جو چیز ہم اس میں بنانے لگے ہیں وہ چپکنے نہ پائے اس کے بعد ہم اس کے اندر جو ہماری دو عدد خجوریں بنائی ہوئی ہوں گی جن کے اوپر ہم نے دھاگا لپٹا ہوگا وہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے ٹھیک ہے ایستہ ایستہ اس کے اوپر بھی لگاتے رہیں تاکہ یہ جہنا اچھے طریقے سے آپ نے اس کو براؤن کرنا ہے اور براؤن کرنے کے بعد آپ نے اس میں ایک مسٹیک نہیں کرنی وہ یہ کہ اس کو جلانا نہیں ہے اچھے طریقے سے پکا لیتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک ناظرین ہماری چیز بالکل رڈی ہو چکی ہے اب ہم کیا کریں گے کہ ایک پین لیتا ہوں میں اس کو نکال کر آپ کو دکھاتا ہوں اچھی طرح سے یہ دیکھ لیجئے اس طریقے کے ساتھ آپ نے اس کو نکال لینا ہے اور پھر اس کو آپ نے استعمال کیسے کرنا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اب یہ دیکھئے یہ دو خجوریں اگر آپ کے اندر کمزوری زیادہ ہے یہ بہت گرم ہیں اگر کمزوری زیادہ ہے تو آپ نے یہ دو خجوریں استعمال کرنی ہیں بہت پیاری خوشبو بہت ہی میٹھی میٹھی زبردست قسم کی خوشبو جو بزرگ افراد ہیں وہ رات کو سونے سے پہلے کھائیں اور اوپر سے دودھ بھی لیں ٹھیک ہے جو جوان بندے ہیں وہ اس کو دو خجوریں کھانے کے بعد دودھ نہ پیئیں دن کا کھانا کھانے کے بعد وہ جوان بندے استعمال کر سکتے ہیں جتنے بھی جوان لڑکے ہیں یہ شادی ہونے والی ہیں یقین کریں کہ بہت ہی زبردست رسوی ہر قسم کی کمزوری ختم کرے گا میدے کے جملہ امراض کا خاتمہ کرے گا مدافتی نظام کو بہتر کرے گا اور اس کے علاوہ آپ کے اندر وہ چیزیں پیدا کرے گا جو آپ کے اندر آج سے پہلے نہیں تھی مثال کے طور پر ٹائمنگ کا مسئلہ جن لوگوں کو ہوتا ہے مثال کے طور پر جن کا رکھتے ہی پانے نکل جاتا ہے تو وہ مسئلہ مسائل اس سے بالکل آپ چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے بہت ہی زبردست رسپی ہے اور ہاں کھانے سے پہلے آپ نے یہ دھاگا ضرور کھول لینا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو دھاگے سمیت آپ کھا جائیں پیر گئیں کہ حکیم صاحب نے بتایا ہی نہیں تھا تو آپ نے کوشش کرنی ہے دھاگا اس کو اپر سے اٹھا لینا ہے تو یہ دیئے آج کے وڈیو کو امید کرتے ہیں وڈیو پسندی کوئی وڈیو اچھلے گئے تو لائک کمانٹی شیئر ضرور کیجئے گا اگر میرے سٹر دیسی چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے اگر فیس بک سے دیکھ رہے ہیں تو فالو ضرور کیجئے دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ